آئینی عدالت کے برائے آئینی بینچ پر اتفاق کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان نئے اختلافات مجاوزہ ترمیم میں ججز پینل آرٹیکل آرٹھ اور آرٹیکل دو سو تین تالیس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا ججز پینل کا اطلاق جسٹس منصور علی شاہ کی نامزدگی کے بعد ہونا چاہیے جے یو آئی کا مواقف مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا مجاوزہ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ ایک اور اجلاس سیاسی جماعتوں کے مجاوزہ مصبیدوں پر بحث جے یو آئی کی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی تجویز پر حکومت اور تیفرز پارٹی رضا مند آرٹی پلیزرداری اور نباز شریف کے رضا مندی کے بعد آئینی عدالت سے متعلق مصبیدہ با زابطہ طور پر واپس کیا جائے گا زرائع کا دعویٰ لیگی سینیٹر ارپان صدیقی نے کل آئینی ترمیم سینیٹ میں پیش کرنے کا اشارہ دی دیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان آئینی ترمیم پر جلد بیٹھک کا امکان تحریک انصاف کے رہنما مولانا فضل رحمان سمیت جے یو آئی قیادت سے مشاورت کریں گے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بیرسٹر گوھر نے واضح کر دیا سینیٹر نے مجاوز آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مبینہ دباؤ کی گونج سینیٹر کامران مرتضی نے ارکان کو حراسہ کیے جانے کا عزام آئیت کر دیا سینیٹر عمر پاروق کا حکومت کو ہوئی ناکھن لینے کا مشورہ صورتحال تبدیل نہ ہونے پر مسافی ہونے کا انتباہ سینیٹر نصیمہ حسان بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں ریپٹی چیئرمن کی خاتون سینیٹر کو چیمبر میں آ کر مسائل آگاہ کرنے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر کا آئینی ترمیم منظور کرانے کیلئے حکومت کے پاس نص پورے نہ ہونے کا دعویٰ ارکان کو ایک ایک عرب روپیٹر کی پیشکش کی جا رہی ہے ہمارے یوک کا الزام آئینی ترمیم کیلئے کیا جانے والا جبر اور تشدد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا خود کو رکنے اسمبلی کہلاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اسد کیسر کی صحافیوں سے گفتگو پی ٹی آئی کا مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کل ملگیر احتجاج کرنے کا اعلان پنجاب بھر میں کل سے دو تین دن تک ہر قسم کے احتجاج اور جلوسوں پر پابندی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشتگردوں کے لیے آسان حدف ہو سکتا ہے ترجمان محکمہ داخلہ کی وضاحت وزیراعظم شہباز شریف کی اہوان سدر آمار سدر آصف علی زرداری سے آئینی ترمین پر مشابرت شہباز شریف نے اتحادی سینیٹرز کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا چیئرمن اور ڈیفٹی چیئرمن سینیٹ بھی شریک ہوئے خواجہ سعاد رفیق نے پی ٹی آئی ایم ای نے زین قریشی کے اہلیہ کے گرفتاری سے مطالعہ خبروں پر حکومت سے وضاحت کا مطالبہ کر دیا گھریل لقواتین کو کھینچا تانی کی عزیتنات سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے لیگی رحمہ کا مشورہ پیپلز پارٹی آئینی ترامی پر کسی جماعت کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتی عدلیہ میں کوئی پسند نہ پسند نہیں رانوہ پیپلز پارٹی شرجی رینام میمن کی نیوز کانفرنس بلاول بھٹو کل ہیدر آباد میں جلسے میں آئندہ کلائے عمل کا اعلان کریں گے اٹھارہ اکتوبر کا جلسہ اپنا ہی ریکارڈ توڑ دے گا پواد شہدری نے مولانا فزر ایمان کا مواقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کی امنگوں کے قریب قرار دے دیا آج جوائے سربراہین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں اس وقت عدالتوں کے تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر عدالتوں کا تحفظ نہ کر سکے تو پہلے سے اب تر انصاف کا نظام بلکل ہی ختم ہو جائے گا سابق وزیر صلات نے تحفظات کا اظہار کر دیا لاہور پولس کے سربراہ نے نیجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا واقعہ محض افواہ قرار دے دیا واقعی کے مصدقہ ہونے سے مطالق کوئی ثبوت نہیں ملے واقعہ ہوا ہی نہیں تو میس ہینڈلنگ کیسے ہو گئی بلال صدی کمیانہ کا سوال پرتشدد کاروائیوں میں ملاوث افراد کے خلاف سخت ایکشن کا انتباہ مبینہ زیادتی کے الزام میں زیر حراست گارڈ کلیر قرار شخصی زمانت پر رہا کر دیا گیا راول پنڈی میں توڑ پھڑ کے الزام میں ساڑھے تین سو افراد گرفتار پنجاب گرس کالج کی طالبہ کا بغیر تحقیق ویلوگ بنانے پر شرمندگی کا اظہار پرنسپل کے ہمرا پریس کانسپس میں دیگر طالبات نے بھی اشتیال انگیزی کی مضمت کرتی پنجاب حکومت کا کل صوبے بھر میں تمام سرکاری و نیجی تعلیمی ادارے بند رکھنی کا اعلان مہکمہ سکول ایڈوکیشن اور ہائر اس ایڈوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے سینٹ نے سوندر پار پاکستانی کی پراپٹی کے لیے خصوصی عدالت کے قیام کی منظوری دے دی بینکنگ نظام مزید مضبوط بنانے کے لیے دیپوزٹ پروفیکشن کارپوریشن ترمیمی بل بھی منظور قومی فرنزک ایجنسی کے قیام کا بل متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ در کر دیا گیا اسیو سربراہ اجلاس کی کامیاب انعقاد پر سینٹ پر قرارداد منظور قرارداد شہری رحمان نے پیش کی طویل عرصے بعد پاکستان میں عالمی سطح پر انعقاد بڑی کامیابی ہے عالمی برادری میں پاکستان کا قد بڑھا قرارداد کا مطن مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی پہلوں کا جائزہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کل حتمی اجلاس طلب کر لیا سپریم کورٹو پاکستان نے اپنا کام بند کر کے گرامز پر میں مدود رقم حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا نو اکتوبر کی سماعت کا حکم نامات جاری نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رزا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس اعتصابہ دالت کی نیپ کو دارہ اختیار سے متعلق جواب جمع کرانی کے ہدایت سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی حضیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر مل ریفرنس میں پیش رکھت اعتصابہ دالت نے نیپ ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو بھیجوا دیا نیپ نے ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو منتقل کرنے کی استعداقی تھی اگر پنجاب حکومت کو احتجاج سے مسئلہ نہیں تو کنٹینر لگانے کی بجائے احتجاج کی اجازت دی جائے وزیر آلہ اپنی بیٹ گورننس چھوانے کے لیے پی ٹی آئی کو دہشتگرد جماعت کہہ رہی ہیں آفوزشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچھر کی تنقید امریکی سفیر کی وزیر خزانہ محمد اورنگزید سے ملاقات جانلڈ بلوم نے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کو خوش آئند اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات قابل تاریف قرار دے دیں جانلڈ بلوم کا پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی دعون مڑھانے کی خواہش کا اظہار پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے ٹیکس نظام ڈیجٹرلائزڈ کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے مزیر خزانہ کی گپتگو معیشت میں ٹیکسز کا حصہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچانے کے احسن کا اضحاب ماضی بہت ترخ رہا اب آگے دیکھیں سادر نون لیگ نواز شریف کا بھارت کو تعلقات کی بہتری کا مشورہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس بہتری کا ذریعہ بننے کی امید ظاہر کر دی پنجاب میں نئے سرکاری مرازمین کو پینچن نہیں ملے گی خزانے پر سالانہ چار سو عرب روپے کا بوجھ ختم کر دیا جائے گا مزیر خزانہ چڑاو رحمان کا فیوچر سمیت سے خطاب میں بڑا اعلان وزیراعالہ بلوچستان کا تعلیمی آفتہ نوجوانوں کو بلا سعود کرز فراہم کرنے کا اعلان طلبہ کو غیر ملکی سکولرشپ سے دلوانے کا وعدہ لہور میں ڈاکو بے لگام گارجی تاؤن میں شہری دھائی لاکھ روپے سے محروم راوی روڈ پر ڈاکو نے تاجر کا گھر لوٹ لیا دونوں واقعات کی سی سی ٹی وی پوٹیجز مندیر عام پر آ گئی کراچی کے لاکے اور انگی تاؤن میں پولیس مقابلہ پولیس اہلکار شہید ڈاکو مارا گیا ایس ایس پی کے گنمین عبدالغفار نے سبزی فروش کو لٹتے دیکھ کر ڈاکو پر فائرنگ کی ملزمان کی جوابی فائرنگ سے گاڑی کا ڈرائیور بھی زخمی اسرائیلی پوچ کا جبالیا کیمپ میں اہماس کے سیاسی ونگ کے نئے سربراہ یا یا سنوار کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اہماس کی ضانف سے تصدیق یا تردید سامنے نہیں آسکی جبالیا پناہوزین کیمپ پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت مزید اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے ایک سو ساتھ سے زائد زخمی لبنان میں حزباللہ کی شدید مزاہمات اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں کسی بھی گاؤں پر قبضہ نہ کر سکی مشرقی علاقوں سے آبادی کے انخلاق کا انتباہ بنگلہ دیشی عدالت نے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں پر سابق حضیر اعظم حتینہ وازند کے بورنگ گرفتاری جاری کر دیئے گرفتار کر کے اچھارہ نوویمبر کو پیش کرنے کا حکم دوسرا ملتان پیسٹ بھی دلچسپ مرحلے میں داخل انگلینڈ پہلی ایننگ میں دو سو اکانوے رنس پر آؤٹ پاکستان تیم دو سو اکیس رنس بنا کر پاویلین لوٹ گئے انگلینڈ کو جیت کے لیے دو سو ستانوے رنس کا حدف مل گیا دو بکٹوں کے نقصان پر چھتیس رنس بنا لیے دو سو اڈسٹ رنس درکار آٹھ بکٹیں اور دو دن کا کھیل باہی نیوزلینڈ کی تواہکن بولنگ نے گھر کے شیروں کو گھر ہی میں دھیر کر دیا بینگلوار ٹیس میں بھارتی ٹیم صرف شیالیس ٹرنس پر آؤٹ بیرات کوہلی کی ایل راہول ربندر جاتیجہ سرف اجازتان اور اشکل برنس کا کھاتا کھولی بغیر ہی روانہ ہو گئی یویف آ ویمن فوٹبال چیمپینز لیگ میں بارسلونہ نے سویڈن کے فوٹبال کلاب کے خلاف گولوں کی برسات کر دی نو گول دا کر حریف کو ہرایا پوائنٹ سیبل پار دوسری پوزیشن پر قبضہ کر لیا خائبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں موٹاپے کے ہزار سے زائد مریضوں کا مختلات پروفیسر ڈاکٹر محمد زرین سے علاج کے لیے دور دور سے مریض پہنچے لگے تربیلہ ڈائم کے پچاس سال مکمل ہونے پر پچاس روپے مالیت کے یادگارے ڈاک ٹکٹ کا اجرا یادگارے ٹکٹ تربیلہ ڈائم کی اہمیت یاد دلاتا رہے گا چیئرمن وابدہ کل آخر میں تقریب نونمائی سے خطاب دنیا بھر میں آج غربت کے خاتم کا دن پاکستان کی ایک تہائی سے زیادہ آبادے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور غربت کا خاتمہ پائیدار ترقی اور امن کے لیے بنیادی شرط ہے وزیر آزم شہباز شریف کا پیغام سال کے تیسٹرے سوپرمون کا کئی رمالک میں نظارہ ماہر فلکیات کے مطابقہ چاند مامول سے چادہ فیصد زیادہ روشن اور سات فیصد زیادہ بڑا دکھائی دیکھا اور ہالی ورڈ کی نئی ایکشن میسٹری اور تھریلر فلم کیری آن کا ٹیزر جاری فلم رامہ سال تیرہ دسمبر کو ریلیز کی جائے گی موسیقی